آگے سبق دیکھئے اور ان کے اعلالات بھی ذکر کر رہے ہیں اور کل کے سبق میں مضاعف کے قوانین بھی انہوں نے ذکر کیے تھے بھئی پانچ قوانین ذکر کیے یا یوں کہیں ایک ہی قانون کی پانچ حصے ذکر کر دیئے انہوں نے بھئی پانچ حصے اور وہ قانون کیا تھے پہلا قانون یہ تھا کہ دو حرف متجانس یا قریب المخرج جن میں سے پہلا ساکن ہو جب جمع ہو جائیں تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کرتے ہیں اگر ایک جنس والے ہیں پھر تو ایک جنس والے ہیں اور پہلا ساکن ہے پھر تو سیدھا سیدھا ادغام ہو جائے گا دوسرے میں اور اگر قریب المخرج ہیں تو پھر ایک کو دوسرے کی جنس سے پہلے بدل دیں گے اور پھر اس کے بعد پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے جیسے مدن اور شدن عبدتم وغیرہ اسی قانون کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر دو قریب المخرج یا متجانس ہیں جو جمع ہوئے ہیں اگر وہ دونوں متحرک ہیں پہلی صورت کیا تھی کہ پہلا کیا ہو ساکن دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں متحرک ہوں تو پھر اس صورت میں ان کا ماقبل جو ہے وہ ساکن ہوگا یا متحرک اگر ماقبل متحرک ہے تو پھر دوسرا حصہ قانون کا لگے گا کہ دو متجانس ہیں یا قریب المخرج جمع ہوئے اور دونوں متحرک ہیں اور ان کا ماقبل کیا ہے وہ بھی متحرک ہے تو پھر اس صورت میں صرف پہلے کو ساکن کرو اور دوسرے میں کیا کر دو ادغام کر دو یہاں نقل حرکت کی ضرورت نہیں کیونکہ ماقبل جو ہے وہ پہلے ہی متحرک ہے بھئی اور پھر تیسری صورت یہ تھی کہ اگر ان دونوں متجانسین کا ماقبل جو ہے وہ ساکن ہو تو پھر اس صورت میں یہ دو متحرک متجانسین جو ہیں ان میں سے پہلے حرف کی حرکت ماقبل والے ساکن کو نقل کر دیں گے اور پھر ان دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے جیسے یا مددو اصل میں کیا تھا یا مددو تو پہلے دال کی حرکت میم کو جو کہ ساکن تھا ان سے ماقبل اس کو دے دی اور پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو یا مددو ہوا لیکن اس تیسری صورت میں شرط یہ ہے کہ ماقبل جو ساکن ہے وہ حرف مدہ نہیں ہونا چاہیے بھئی حرف مدہ نہیں ہونا چاہیے اگر حرف مدہ ہو پھر نقل حرکت نہیں ہوگا اور وہ چوتھی صورت ہے قانون کی چوتھی صورت کہ دو متجانسین دونوں متحرک ہیں وہ جمع ہو گئے اور ماقبل ان کے ساکن ہے لیکن وہ حرف مدہ ہے تو پھر اس صورت میں متجانسین میں سے جو پہلا ہے اس کی حرکت ماقبل کو نہیں دیں گے کیونکہ ماقبل حرف مدہ ہے تو بس اس کی حرکت صرف گرا دیں گے اور پھر ان کا آپس میں ادغام کر دیں گے جیسے مادن اصل میں کیا تھا مادیدن دونوں دال متحرک ہیں بھئی اور ماقبل علف حرف مدہ ہے تو پھر پہلے دال کی حرکت علف کو نہیں دیں گے بس صرف اس کی حرکت گرا دیں گے اور دال کا دال میں ادغام کر دیں گے تو کیا بن گیا مادن دیکھو یمددو اصل میں کیا تھا یمددو یمددو وہاں حرکت نقل کی ماقبل ساکن کو لیکن مادن میں حرکت نقل نہیں کی کیونکہ ماقبل جو علف ہے وہ حرف مدہ ہے اور پانچوں حصہ قانون کا یہ تھا کہ اگر یہ متجانسین میں سے جو دوسرا حرف ہو یعنی جن میں ادغام کر رہے ہیں ان میں سے جو دوسرا حرف ہے اس پر اگر سکون آجائے چاہے وقف کی وجہ سے سکون آجائے چاہے جزم کی وجہ سے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امر کے اندر جو سکون آتا ہے وہ ہے وقف بھئی اور جو عامل کی وجہ سے سکون آئے وہ ہے جزم بھئی تو امر میں جیسے ازرب ازرب کے اندر جو سکون آیا وہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں آیا تو اس کو انہوں نے اس سکون کو وقف کہا اور لم یا زرب اس کے اندر جو سکون آیا وہ لم کی وجہ سے آیا تو اس کو انہوں نے جزم کہا تو لہٰذا اگر یہ دوسرا حرف پر جزم یا وقف آجائے دوسرے ساکن دو متجانسین ہیں نا دوسرے متجانس پر کیا آجائے سکون چاہے یہ سکون وقف کی وجہ سے ہو اور چاہے جزم کی وجہ سے تو اس میں تین صورتیں پڑھنا جائز ہیں بھئی فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فق کے ادغام بھی کر سکتے ہیں فتحہ اس لئے پڑھیں گے کیونکہ فتحہ سب سے خفیف حرکت ہے سب سے آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتی ہے اس لئے فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں فر اور چاہیں تو کسرہ پڑھ لیں کیونکہ تو فری بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو فق کے ادغام کریں یعنی ادغام کو توڑ دیں بغیر ادغام کے پڑھیں یعنی افریر پڑھیں اور اگر ان کے ماں قبل پر زمہ ہو تو پھر زمہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو زمہ والی صورت میں پھر چار طرح پڑھنا جائز ہوگا جیسے مدہ یہ میم پر زمہ ہے تو یہاں پر پھر چار صورتیں ہو جائیں گی مدہ مددی مددو اور امدد فتحہ بھی کسرہ بھی زمہ بھی اور فق کے ادغام بھی بھئی دیکھو یہاں اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے اس لئے ثانی کو حرکت دیتے ہیں آخر میں دو متجانی سین آئے اور ان کا اپس میں ادغام کر دیا ہے اور ادغام میں کیا کرتے ہیں پہلا والا تو ساکن ہوتا ہے اور ثانی کیا ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے لیکن یہاں وقف کی وجہ سے دوسرا بھی ساکن ہو گیا پہلا تو تھائی ساکن ادغام کی وجہ سے پھر را دیکھو پہلی را کیا ہے ساکن اور دوسری را بھی امر ہونے کی وجہ سے ساکن ہو گئی تو اجتماع ساکنین آ گیا بھئی تو پھر اس صورت میں اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں لیکن یہاں تو اول مدہ نہیں ہے پھر حرکت دینی پڑے گی تو پھر حرکت فتحہ کی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ فتحہ سب سے خفیف حرکت ہے لہٰذا فرہ پڑھیں گے اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تو فرری بھی پڑھ سکتے ہیں اور فقید غام بھی کر سکتے ہیں یعنی اپنی اصل حالت پر ہی اس کو پڑھ لیں بات سمجھ میں آ گئی یہ حرکت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اجتماع ساکنین آ گیا یہاں پر بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اس کے بعد آج کے سبق پر آئیے بھئی اگلی گردان آ رہی ہے مزاعف الزاربہ دیکھ رہے ہیں کتاب پر بھئی مزاعف الزاربہ الفرار گریختن گریختن کا معنی ہے بھاگنا بھاگنا فرری فرر کا معنی آتا ہے بھاگنا دوڑنا دوڑنا تو کہتے ہیں مزاعف الزاربہ الفرار گریختن دوڑنا فرر یا فرر فرارا فہو فارن الامر منہ فر فر افرر ونہی عنہ لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر الزرف منہما فر تا آخر آخر تا کسی طرح گردان ہے جی آپ سنائیے بھئی فرر یا فر فرارا سرف سغیر سنائیے فر یا فر فر فرارا فہو فار وفر یا فر فر فرارا فذاک مفرور لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لا یفر لا یفر لن یفر لن یفر لن یفر الامر من فر فر افر لتفر 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 لیفر 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 والنہی عن شابش کتاب پر اگر آپ غور کریں تو انہوں نے صرف معروف سیغے ذکر کیے ہیں مجھول سیغے ذکر نہیں کیے کتاب پر دیکھ رہے ہیں بھئی اور صرف اس میں فاعل ذکر کیا اس میں مفہول ذکر نہیں کیا تو صرف معروف کے سیغے ذکر کیے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ باب جو ہے یہ اس باب سے جو سیغے آتے ہیں وہ عموماً لازمی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں لازمی ہوتے ہیں متعدی نہیں ہوتے جب متعدی نہیں ان کے لئے مفہول نہیں آتا تو ان کے تو فیل مجھول بھی ان کا عموماً استعمال نہیں ہوتا بھئی لیکن بہرحال صرف کے اندر بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ باب لازمی ہوتا ہے لیکن گردان کے اندر اساتیزہ پوری پوری گردان یاد کروا دیتے ہیں معروف بھی اور مجھول بھی صرف روانی ہوتا کہ سیغوں کا پتہ چلے باقی جب وہ کتابوں کے اندر لفظ استعمال ہوگا وہاں طالبی رحم کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مجھول استعمال نہیں ہوتا یا مجھول نہیں آئے گا اور گردانوں کے اندر بتا ویسے ہی زبان پر روانی کے لیے اسی طرح مجھول کے ساتھ ہی یاد کروا دیتے ہیں تو آپ نے بھی جیسے مجھول کے ساتھ ہی گردان سنا دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا ہاں کیونکہ اگر صرف معروف کے سیغے رکھیں فیل لازم کے لیے صرف معروف سیغے لائیں اور مجھول نکال دیں تو پھر تو قدم قدم پر آپ کو نئی نئی گردان یاد کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئے تو طالبیلم تشویش میں مبتلا ہو جائے گا اور لہذا یاد کرتے ہوئے اگر ساری بھی یاد کر لیں کوئی حرج نہیں بھئی تو بہرحال یہ باب جو ہے زیادہ تر فیل لازم ہی اس سے آتے ہیں بھئی بلکہ مضاعف کے اندر تو اگر باب زاربہ سے آئے جیسے یہ باب زاربہ سے آتا ہے تو وہ لازم ہوتا ہے فیل لازم اور اگر باب نصرہ سے آئے مد یا مد تو وہ فیل متعدی ہوتا ہے تو جب بھی فیل متعدی مضاعف سے آئے گا اگر وہ فیل لازم ہے تو وہ باب زاربہ سے آئے گا جیسے فرہ یا فیر بھاگنا دوڑنا دیکھو اس کے لئے کسی مفرول کی ضرورت نہیں اور اگر فیل متعدی آئے مضاعف سے سلاسی مجرد سے ہو تو وہ باب نصرہ سے آئے گا مد یا مد مد یا مد کھینچنا لمبا کرنا اس کے لئے مفہول چاہیے مدد یدی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اپنا ہاتھ لمبا کیا معنی سمجھ میں آ رہے ہیں گردانیں سنائیے بھئی پھر اس میں سے صرف آپ یوں کیجئے اب معروف کی گردانیں سنا دیں بھئی ماضی سنائیے بھئی فرہ فرہ لن یفرر لن یفرر لن یفرر لن تفرر لن تفرر لن افرر لن افرر الامرو منہو فرر 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 افرر افرر شابر دیکھا بھئی لم یفرر اور فرر جیسے عام گردانے آپ سناتے ہیں آپ نے اسی طرح سنائی چودہ سیغے سنائے جبکہ بعض اساتحیزہ کیا کرتے ہیں جن جن سیغوں میں تین تین یا چار چار صورتیں جائز ہیں تو وہ گردان میں بھی چار صورتیں شامل کر دیتے ہیں اور پھر گردان ایک نئی گردان طالب علم کو یاد کرنا پڑ جاتی ہے مشکل ہوتی ہے تو یہی آپ یاد رکھیں بس آپ کو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ یہ تین صورتیں یا اگر زمہ ہو تو چار صورتیں جو ہیں وہ صرف ان سیغوں میں جائز ہیں جن کے ساتھ ضمیر بارز ملی ہوئی نہ ہو بھی تو پھر سنائیے امر بھئی فر رہا لیا فر رہا صرف معروف کردانے چل رہے ہیں بھئی والنہی عنہ لا تفر 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 لا یفر لا یفر لا feature لا یفر لا تفر لا تفر لا یفر لا افر شابش اللہ شابش آگے دیکھئے کتاب پر مضاعف السميع المسو دست رسانیدن دست کرتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ رسانیدن پہنچانا ہاتھ پہنچانا یعنی ہاتھ لگانا کیا معنی ہے ہاتھ لگانا ہاتھ سے کسی چیز کو چھونا اس کو کہتے ہیں مس سن کسی چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا تو کیا معنی ہے مس کا کسی چیز کو چھونا چھونا یعنی ہاتھ لگانا تو دست رسانیدن مس سیا مس مس سن فہو ماس سن ومس سی مس مس سن فہو ممسوس الامر منہ مس مس سی امسس وَالنَّهِ عَنْهُ لَا تَمَسَّ لَا تَمَسِّ لَا تَمْسَس بھئی لَا تَمَسَّا ہے آپ کی کتابوں میں دو سیغے ہیں تین ہونے چاہیئے بھئی کیونکہ تین صورتیں جائز ہیں یہاں لَا تَمَسَّ لَا تَمَسِّ لَا تَمْسَس اَذْظَرْفُ مِنْهُ مَمَسْ سُنْتَا آخِر آخِر تَك بَقَوَاعِدَكِ دَانِسْتَا وہی قوائد جو کہ آپ نے جان لیے بَقِعَاسِ مَدَّ وَفَرْرَ کس کے قیاس پر کس کے طریقے پر مَدَّا اور فَرْرَ کے طریقے پر کی گردانی دا جن کی گردان کر لی گئی سیغِ این باب ہم باید خاند اس باب کے سیغوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے مَدَّا اور فَرْرَ کی جو گردانیں آپ کر چکے ہیں اسی طریقے پر اس باب کی بھی گردانیں کر لینی چاہیے بھئی آپ سنائیے بھئی مُزاعف ہے مَسْسَ يَمَسُ باب سامعہ سے ہے بھئی یاد رکھئے مَسْسَ يَمَسْسُ جی مَسْسَ لَا ایمَسْسُ لَا ایمَسْس لَن يَمَسْس لَا مسح 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 امسس ہاں امسس اکرم سمعہ سمعہ اسمعہ مسح 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 ہاں جے مسح 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 شابش جی ماضی سنائیے بھئی مصہ مصہمسا مصہمسا مصت ماسسسنہ مامسسنہ سمعہ جی مجھول بی مصہ مصہمسا مصہموسسا مصت مصطا مسسنہ مصہمسست مصست مصست مصستمہ مصطنہ مصصنہ یمسو ببسمعہ یسمعنا یمسو نمسو لن یمسو لن یمسو لن یمسو لم یمسا لم یمسا لم یمسا الامر منہ مسا لتمسا لیمسا لم یمسا والنہی عنہ لا تمسا لا تمسا لا تمسا لا تمسا لا تمسا لا تمسا شابش دیکھیں بھئی کتاب پر پھر عبارت دیکھ لیجئے مضاعف السمع المسو دست رسانی دنھات پہنچانا مَسَيَا مَسْصُمَسَن فَهُوَ مَا سُنْوَ مُسَيُمَسْصُمَسْن فَهُوَ مَمْسُو سُنْ الامر منہ مسا مَسْصِمسَس وَنْنَهُ عَنْهُ لَا تَمَسْصَلَا تَمَسْصِمْسَسَ آخر تک انہی قواعد پر جو کہ آپ نے جان لیے مدہ اور فرہ کے قیاس پر کے گردانیدہ کہ جن کے آپ نے گردانے کر لیں اس باب کے سیغوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے اسی قیاس پر جیسے کہ مدہ اور فرہ میں آپ نے گردانے پڑھیں آگے دیکھئے مضعف از افتعال بجبر زبردستی بجانب کسی ایک جانب کو جبر کسے کہتے ہیں زبردستی جانب ایک جانب طرف کشیدن کھینچنا بجبر بجانب کشیدن زبردستی کسی ایک طرف کھینچنا یعنی مجبور کرنا آسان لفظوں میں کیا کہو تو اس طرح کے معنی کسی کو مجبور کرنا دیکھو مجبور کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے آدمی کسی ایک طرف کسی آدمی کو کھینچتا ہے کہ یہ تمہیں کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو بجبر بجانب کشیدن جبر سے زبردستی کسی ایک طرف کسی کو کھینچنا یعنی مجبور کرنا سرف سغیر سنائیے وی آپ اسطرر يسترر استرارا اسطرر يسترر استرارا فو مسترر اسطرر يسترر استرارا فذاک مسترر لم يسترر لم يسترر لم يسترر لم يسترر لم يسترر لا يسترر لن يسترر لن يسترر الامر من اسطرر 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 لتسترر لتسترر لیسترر 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 وانیون لا تسترر لا تسترر لا تسترر مجھول 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 مزارے مجھول 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 لن يصطر لن يصطر شابش لم يصطر لم يصطر لم يصطر لم يصطر لم يصطر لم يصطر الامر منه اضطر 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 لم يصطر 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 والنهي عنه لا تصطر لا تصطر لا تصطر لا تصطر دیکھئے بھی کتاب پر دری باب فاعل اور مفعول اور ظرف بیق سورت شدہ کہتے ہیں اس باب میں فاعل اور مفعول اور ظرف جو ہیں بیق سورت شدہ ایک سورت والے ہو گئے بھئی اس میں فاعل کیا مزطرون اس میں مفعول بھی کیا مزطرون اور ظرف بھی کیا مزطرون تو کہتے ہیں دری باب فاعل اور مفعول اور ظرف بیق سورت شدہ اس باب میں فاعل اور مفعول اور ظرف ایک سورت کے ہو گئے لیکن اصل فاعل بکسر عین مفعول اور ظرف بفتح عین لیکن فاعل کی اصل جو ہے بکسر عین عین کے کسرہ کے ساتھ ہے وہ مفہول اور ظرف بفتح عین اور مفہول اور ظرف کی اصل عین کے فتحہ کے ساتھ ہے یعنی مزترن اس میں فاعل ہو تو اصل میں کیا تھا مزتاریرن مفتعلن مکتاسیبن اسی وزن پر لے جائیں مزتاریرن پھر پہلی راہ کو ساکن کر کے ثانی راہ میں کیا کر دیا عیدغان تو مزترن ہوا اور جبکہ اس میں مفہول مزترن وہ اصل میں کیا تھا مزتاررن مفتعلن مکتاسبن پھر پہلی راہ کو ساکن کر کے ثانی میں عیدغان کیا تو یہ بھی کیا بن گیا مزتاررن تو دیکھا اس میں فاعل کی اصل ہے مزتاریرن اور اس میں مفہول کی اصل ہے مزتاررن عین کے فتحہ کے ساتھ آگے دیکھئے از انفعال باپی انفعال سے الانسدادو بند شدن بند ہونا انسد یا انسد دو دا آخر آخر تک جی آپ گردان سنائیے بی صرف سغیر انسد یا انسد انسد انسدادن انسد یا انسد 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 دن لنسد 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 لنس جی ماضی سنائیے بھئی انسدہ تو یہ بابی انفعال بھی عموماً لازمی استعمال ہوتا ہے تو بھئی صرف معروف کی گردانیں سناتے جائیے بھئی اب مزارع معروف سنائیے بھئی تنسدہ جی ان فعلا ين فائل concepts من خط pages تنسدہ لام ينسده لن ينصد الامر منه انصد صرف معروف کردانے چل رہی ہیں بھئی لینصد والنہی عنہ لا تنصد لا ينصد شابش دیکھئے بھئی کتاب پر از انفعال الانصداد بنشدن بند ہونا انصد یا انصد تا آخر آخر تک از استفعال باب استفعال سے الستقرار قرار گرفتن قرار گرفتن کسی جگہ قرار پکڑنا کسی جگہ ٹھہرنا ٹھہرنا استقر يستقر استقرارا فہو مستقر الامر منه استقر استقر استقریر والنہی عنه لا تستقر لا تستقر لا تستقریر الزرف منه مستقر سرف سغیر سنایے بای استقرر یستقرر استقرارا استقرر still استقررت استقررت مجهول بای استقرر 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 SUN استقررت مزاربی یستقرر 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 لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم تستقر 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 لم نستقر الامر منه استقر 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 لتستقر 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 ليستقرر والنہی عنہ لا تستقرر لا تستقرر لا يستقرر لا يستقرر لا يستقرر لا يستقرر لا يستقرر شاوش دیکھیں بھی کتاب پر از افعال الامداد مدد کرنا امدد يمدد امدادا فهو ممدد و امدد امدد امدادا فهو ممدد الامر منہ امدد امدد والنہی عنہ لا تمدد الظرف منہ ممدد اپس افعال سنائے امدد امدہ امدد 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 شابش مازی سنائیے بی آمد مجھول بی آمد مزاری بی آمد مجھول بی آمد مجھول بی آمد مجھول بی آمد لن یومدہ لم یومدہ لم یومدہ لم یومدہ آپ غور کر رہے ہیں بابی فعال ہے علامت مزارے پر زمہ چلے گا تمام گردانوں میں لقيمدد والنہی عنہ لا مجھے لا تُمدد لا يومد لا تُمدد لا يمدد لا يمدد لا يمدد لا تمدد لا تمدد لا يمدد لا امدد لا نمدد شابش شابش آگے دیکھئے کتاب پر بھئی مضاعف تفعیل و تفعول بہما وجوہ مثل صحیح است باب تفعیل اور باب تفعول کا جو مضاعف ہے بہما وجوہ ہر اعتبار سے تمام وجوہ سے یعنی ہر اعتبار سے مثل صحیح است وہ کس کی طرح ہے صحیح کی طرح ہے بھئی یعنی باب تفعیل اور باب تفعول سے جو مضاعف آئے بھئی آگے دیکھئے جدد یجدد تجدیدن جدد یجدد تجدیدن تجدید کا معنی ہے نیا کرنا بھئی نیا بنانا جبکہ تجدد باب تفعول سے ہو تو اس کا معنی ہے نیا ہونا یعنی خود نیا ہونا تجدید کا معنی ہے دوسرے کو نیا کرنا اور تجدد کا معنی ہے خود نیا ہونا بھئی جی سرف صغیر سنائیے بھئی جدد یجدد تجدیدن جدد یجدد تجدیدن فهو مجددن وجدد یجدد تجدیدن فذاک مجددن لَمْ يُجَدِّدْ لَمْ يُجَدَّدْ لَا يُجَدَّدُ لَا يُجَدَّدُ لَنْ يُجَدَّدْ لَنْ يُجَدَّدْ لَا 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 يُجَدَّد جددت ماجددت و جددنا يجدد لن يجدد لن يجدد لم يجدد لم يجدد لم يجدد الامر منه جدد لتجدد لم يجدد لم يجدد لم يجدد لم يجدد لم يجدد لم يجدد لا يجدد لا يجدد لا يجدد لا يجدد شابر دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں مضاعف تفعیل و تفعیل باہما وجوه مثل صحیست باب تفعیل اور تفعیل کا جو مضاعف ہے باہما وجوه وہ ہر اعتبار سے مثل صحیست وہ صحیح کی طرح ہے جو جیسے کہ جدد لم يجدد تجدد یہ باب تفعیل یہ باب تفعیل ہے بھئی باب مفعلا آگیا بھئی المحاجت باہم حجت پیش کردن یک مرد دیگرہ باہم حجت پیش کرنا دلیل پیش کرنا یک مرد دیگرہ ایک کا خاص دوسرے کو دلیل پیش کرنا ایک کا دوسرے پر دو افراد ہیں ایک فرد اپنے دلائل پیش کر رہا ہے اور دوسرا اپنے اس کو کہا کہتے ہیں محاجت باہم ایک دوسرے کو دلیل پیش کرنا یعنی دونوں جانب سے دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں ایک جانب سے نہیں کیونکہ باب مفعلا ہے اور یہ عموما جانبین سے فیل کو چاہتا ہے تو یہ معنی ہے باہم حجت پیش کردن یک مرد دیگرہ ایک کا دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کو دلیل پیش کرنا حاج یحاج محاجتا فہو محاجن وحوج یحاج محاجتا فہو محاجن الامر منہو حاج حاج حاجج والنہی عنہو لا تحاج لا تحاج لا تحاجج الظرف منہو محاجن در جميع این باب بقائدہ دال ادغام شدہ اس سارے باب کے اندر دال ذابطے سے جو ہے ادغام ہوا ہے در جميع این باب بقائدہ دال ادغام شدہ اس سارے باب میں دال ذابطے سے ادغام ہوا ہے جی لم يحاج لم يحاج لا تحاج لا تحاج لا تحاجج لا یو حاج 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 والظرف من محاج محاجانی مجھول بی حوج مجھول بی حاج لن يحاج مجھول بای لن يحاج لم يحاج معروف بای مجھول بای لم يحاج دیکھ رہے ہیں بھئی آپ معروف اور مجھول گردان مزارے کی تقریباً ایک جیسی ہے بھئی لیو حاج مجھول بای والنہی عنه لا تحاج مجھول بای لا تحاج لا يحاج معروف بای مجھول بای لا يحاج لا يحاج لا يحاج لا يحاج لا تحاج لا يحاج لا يحاج لا نحاج شابش آگے دیکھئے بھئی کتاب پر تفاع الاتزاد باہم زد شدن باہم ایک دوسرے کے زد ہونا دو چیزیں ہیں دونے ایک دوسرے کے زد ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تضاد بھئی تضاد تا یا تضاد تا آخر آخر تک مثل مفاعلہ است یہ بھی کس کی طرح ہے مفاعلہ کی طرح ہے جی سنائیے بھئی صرف سغی تضاد یا تضاد 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 یا تضاد تضاد فغو متضاد و تزود یا تضاد تضاد فذاک متضاد لم يتضاد لم يتضاد لم يتضاد لم يتضاد لم يتضاد لم يتضاد لا يتضاد لا يتضاد لن يتضاد لن يتضاد الامر من تضاد 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 شابش تزاد 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 نتزاد آه تفاعلنا جے مجھور بھئی 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 لم يتزاد لیتو تزاد اس باب میں زہر نہیں آتی لیتزاد 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 لیتزاددن لیتزاددن والنہی عنہ لا تتزاد لا تتزاددن لا تتزاددن لا تتزاددن لا تتزاددن لا تتزاددن لا يتزاد لا يتزاددنن شابش گردان سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی قسم دوم در مرکبات مضاعف و محمود و معتل یہ دوسری قسم آگئی مرکبات کے بیان میں یہ مرکبات ہوں گے یعنی مضاعف بھی ہوں گے اور محمود بھی یا مضاعف بھی ہوں گے اور معتل بھی یعنی مضاعف کے ساتھ جمع ہوگا محمود بھی اور کبھی معتل بھی آگے دیکھئے بھئی محمود فا و مضاعف محمود فا بھی ہے اور مضاعف بھی ہے یعنی محمود بھی ہے اور مضاعف بھی ہے الامامت امام شدن بھئی امام ہونا امامت کرنا آگے آگے ہونا جی صرف سغیر سنائیے بھئی اولандر المنازل نہیں بھئی اوامو اصل میں کیا تھا افعالو انسارو جی آمامو کیا تھا آمامو پھر میم کا فتحہ ما قبل حمزہ کو دیا اور میم کا میم میں ادغام کیا کیا بن گیا آممو کیا بن گیا آممو دو حمزہ متحرک جمع ہو گئے ان میں سے کسی ایک پر بھی کسرا نہیں اگر کسرا ہوتا تو سانی کو یا سے بدلتے ایمتن کی طرح لیکن کسرا کسی ایک پر بھی نہیں اور دونوں حمزہ متحرک ہیں تو سانی کو پھر کس سے بدلتے ہیں وہاں سے تو کیا بن گیا آممو جی شابش مازی سنائیے بھئی آمم مجھول بھئی مزارب یہاں پھر وہ وعب آئے گا دو حمزہ متحرکی کٹھے اور متقلم کے سیغے میں اس کا آپ نے خاص کیار رکھنا ہے پھر سنائیے مزار معلوم شابش مزار مجھول بھئی شابش تو آپ نے متقلم کے سیغے کا خاص خیار رکھنا ہے یہاں پر لن یا امہ لن یا امہ لن یا امہ لَنْ تَوَمَّ لَمْتَ ایمُمْنَا اور جزم والی حالتوں میں یہاں کتنی صورتیں جائز ہیں چار صورتیں کیونکہ باب نصرہ ہے نا تو ادغام کے بعد ماں قبل زمہ آ جائے گا عمر سنائیے بھئی امہ 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 امی امہ امیمنا جی باب نصرہ ہے بھئی نصرہ ہے امہ 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 امی امہ اممنا پھر سنو اور دیکھئے یہاں پر چار چار صورتیں جائز ہیں امہ دیکھو ماں قبل میں زمہ ہے جب ماں قبل میں زمہ ہو یہاں حمزہ پر زمہ ہے تو پھر زمہ بھی جائز ہوتا ہے بھئی تو امہ امی امو اومم فتحہ دیا بھئی فتحہ دیا کیونکہ اجتماع ساکنین آ گیا تھا بھئی عمر کی وجہ سے آخر میں کیا آیا اجتماع ساکنین وقف آ گیا تو ادغام کے دوران بھئی دیکھو یہاں اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے اس لئے سانی کو حرکت دیتے ہیں آخر میں دو متجانی سین آئے اور ان کا اپس میں ادغام کر دیا ہے اور ادغام میں کیا کرتے ہیں پہلا والا تو ساکن ہوتا ہے اور ثانی کیا ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے لیکن یہاں وقف کی وجہ سے دوسرا بھی ساکن ہو گیا پہلا تو تھائی ساکن ادغام کی وجہ سے پہلا دیکھو پہلی را کیا ہے ساکن اور دوسری را بھی عمر ہونے کی وجہ سے ساکن ہو گئی تو اجتماع ساکنین آ گیا بھئی تو پھر اس صورت میں اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں لیکن یہاں تو اول مدہ نہیں ہے پھر حرکت دینی پڑے گی تو پھر حرکت فتحہ کی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ فتحہ سب سے خفیف حرکت ہے لہذا فر را پڑھیں گے اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ساکنو ازا حرکہ حرکہ بیل کسر تو فر ری بھی پڑھ سکتے ہیں اور فقید غام بھی کر سکتے ہیں یعنی اپنی اصل حالت پر ہی اس کو پڑھ لیں بات سمجھ میں آگئے یہ حرکت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اجتماع ساکنین آ گیا یہاں پر جی مجھول سنائیے بھئی لِتُ امَّا 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 لِتُ ا لیا امم لیا امم لیا امم لیا امم شابش دیکھئے بھئے کتاب پر محموز فاو مضاعف الامامت امام شدن امام ہونا امامت کرنا امم یا امم اممت فاہو امم و امم یو امم اممت فاہو مأموم الامر منہ امم 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 والنہی عنہ لا تا امم لا تا امم لا تا امم لا تا امم الظرف منہ مأمم تا آخر آخر تک مأمم بے یہ علف پر بھی زبر ہونا چاہیے مأممم در حمزہ با قواعد محموز و در متجانی سین با قواعد مضاعف عمل خواہند کرد کہتے ہیں در حمزہ با قواعد محموز حمزہ کے اندر محموز کے ذابطے و در متجانی سین با قواعد مضاعف اور متجانی سین کے اندر مضاعف کے قواعد پر عمل خواہند کرد عمل کریں گے یہ محموز بھی ہے نا اور مضاعف بھی ہے تو حمزہ میں کس کے ذابطے لگائیں گے محموز کے اور مضاعف ہونے کے اعتبار سے متجانی سین میں کون سے ذابطے لگیں گے مضاعف کے متجانی سین دو حرف ایک جنس والے جمع ہو گئے تو کون سے ذابطے لگیں گے مضاعف تو محموس بھی ہے اور مضاعف بھی ہے تو محموس کے ذابطے بھی لگیں گے اور وہ حمزہ میں لگیں گے اور جو متجانی سین دو حرف ہیں ان میں مضاعف کے قائدے لگیں گے یہ معنی ہے در حمزہ بقواعد محموس و در متجانی سین بقواعد مضاعف عمل خواہند کرد کہ حمزہ میں محموس کے قواعد اور متجانی سین میں مضاعف کے قواعد پر عمل خواہند کرد عمل کریں گے مگر بوقت تعارض قائدہ مضاعف را ترجیح خواہنداد مگر تعارض کے وقت قائدہ مضاعف را ترجیح خواہنداد مضاعف کے ذابطے کو ترجیح دیں گے بھئی پہلے بھی ایک بڑا قیمتی ذابطہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر محموس اور معطل کے ذابطے میں ٹکراؤ آئے تو کس کو ترجیح دیں گے معطل کے ذابطے کو گزشتہ اصباق میں آیا تھا کہ محموس اور معطل کے ذابطوں میں ٹکراؤ آئے تو کس کو ترجیح دیں گے معطل کے ذابطوں کو ترجیح دیں گے اب ایک اور قیمتی بات آپ کو انہوں نے بتلا دی کہ اگر مضاعف اور محموس کے ذابطوں میں ٹکراؤ آئے تو پھر کس کو ترجیح دیں گے مضاعف کو ترجیح دیں گے وہاں معتل کو ترجیح تھی محموس پر یہاں مضاعف کو ترجیح ہے کس پر محموس پر تو کہتے ہیں مگر بوقت تعارض قائد ہے مضاعف رہ ترجیح خواہنداد مگر تعارض کے وقت مضاعف کے ذابطے کو ترجیح دیں گے پسدر یا ام بقائدہ راس عمل نکنن بلکہ بقائدہ یا مدد ودر ام برقائدہ آمنا قائدہ یا مدد را ترجیح دادن بھئے دیکھئے یا ام اصل میں کیا تھا یا ام ام نصرہ نا ینسور یا ام ام ینسور اب دیکھئے مضاعف کا قانون کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے آگے ہیں اور ماں قبل حمزہ ساکین ہے تو پہلے میم کی حرکت حمزہ کو دو اور میم کا میم میں ادغام کر دو اور اس کو یا ام مو پڑو یا ام مو پڑو یا ام مو کو کیا پڑو یا ام مو جبکہ محموز کا ذابطہ تقاضہ یہ کر رہا ہے یا ام مو حمزہ ساکینہ سے ما قبل یا پر فتحہ ہے لہٰذا اس کو کس سے بدل دو علیف سے اور کیا پڑو یا ام مو یا ام مو تو ہم نے کس پر عمل کیا مضاعف کے ذابطے پر عمل کیا اور اس کو یا ام مو بنا دیا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بس در یا ام مو بقاعدہ راسن عمل نکنن بلکہ بقاعدہ یا مدو بس یا ام مو کے اندر راسن کے ذابطے پر عمل نہیں کیا بلکہ بقاعدہ یا مدو بلکہ یا مدو کے ذابطے پر و در او ام مو برقاعدہ آمانا قاعدہ یا مدو راہ ترجیح دادن او ام مو اصل میں کیا تھا متکلم کا سیغاہ انسورو انسورو امومو محموز کا ذابطہ کیا تقاضہ کر رہا تھا دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور ثانی ساکن ہے تو اس کو وجوباں کس سے بدلنا چاہیے ماں قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے امومو توجہ ہے امومو دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تو وہی آمنہ والا قانون لگے گا آمنہ اصل میں کیا تھا آمنہ تو دوسرے کو کس سے بدلا دوسرے حمزہ کو دوسرے حمزہ کو علف سے بدلا گیا تو یہاں پر بھی دو حمزہ اکٹھے ہو گئے ثانی ساکن ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں تو دوسرے کو پہلے پر جو حرکت ہو اس کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں اگر پہلے حمزہ پر زبر ہو تو دوسرا جو حمزہ ساکن ہے اس کو علف سے بدلتے ہیں اگر پہلے پر پیش ہو تو دوسرے کو وو سے بدلتے ہیں اور اگر پہلے پر زیر ہو تو دوسرے کو یا سے بدلتے ہیں تو یہ آمنہ والا قانون ہے اور یہ وجوبی ہے تو یہاں پر بھی تو یہاں پر دو حمزہ اکٹھے ہوئے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے اور پہلے پر فتحہ ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ دوسرے حمزہ کو کس سے بدلو علف سے اور کیا پڑو آمامو اور جبکہ مضعف کا ذابطہ کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ آمامو میم کی حرکت ما قبل والے ساکن حمزہ کو دے دو اور میم کا میم میں ادغام کر دو اور اسی پر عمل کیا گیا تو کیا بن گیا آمامو میم کا ذمہ حمزہ کو دو اور میم کا میم میں ادغام کر دو آمامو کیا بن گیا آمامو اب یہ دو حمزہ متحرکی کٹھے ہو گئے ان میں سے کوئی مقصور ہے نہیں تو لہذا یا سے نہیں بدلیں گے بلکہ دوسرے کو وہ سے بدل دیں گے تو کیا بن گیا آمامو طریقہ سمجھ میں آیا تو یہاں پر بھی دیکھو محموس کے ذابطے پر مضاعف کے ذابطے کو ترجیح دی گئی دیکھئے اس کتاب پر کہتے ہیں و در آمامو برقاعدہ آمنا قاعدہ یا مددو راہ ترجیح دادن آمامو میں آمانا کے ذابطے پر یا مددو کے ذابطے کو ترجیح دے دی لیکن بعد ادغام بقاعدہ حمزہ تینے متحرکتین حمزہ دو امرہ واؤ کردن لیکن ادغام کے بعد جو ہے بقاعدہ حمزہ تینے متحرکتین دو متحرکتین دو متحرک حمزوں والے ذابطے سے حمزہ دو امرہ واؤ کردن دوسرے حمزہ کو واؤ کردیا آگے دیکھئے مثال و مضاعف السمعہ الود دوست داشتن دوست رکھنا محبت کرنا تو ود کا معنی ہے محبت کرنا ود دیا ود دن فہو واد دن جی آپ صرف صغیر سنائیے بھئی ود دیا ود دو ودن فہو واد دن ود دیا ود دو ودن فہو واد دن وود دیا ود دو ودن فذاک موضودن لم يوود لم يوود لم يوود لم يود لا يوود لن يوود입니다 مVد والجمع مVاد والآلت من مVد مVد مVادت ميداد والجمع مVاد ومVادید وفعل تفزیل المزکر من اوVد والجمع اوVاد والمؤنست من شابہ شابہ ماضی سنائیے بھئی ودہ یہ خیار رکھیے گا یہ باب سامعہ ہے بھئی ودہ ماضی سنائیے بھئی ودہ 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 ودت 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 میں نے ابھی بتایا باب سامعہ ہے بھئی مجھول بھئی ودہ یا ودہ سامعہ باب بھئی یوودہ شابش لم يووہدہ لم يووہدہ لم يووہدہ لن یودہ لن یودہ الامر منہ ودہ پھر سناؤ ایدادنا بھئی اصل میں کیا تھا ایو دادنا پھر وہ یہاں سے بدل گیا ماں قبل کسرہ کی کیونکہ باب سمیعہ ہے اسمعنا ایدادنا لیتو ودہ لیتو ودہ لیتو ودہ لیتو ودہ لیتو ودہ لیتو دادنا لیی ودہ لیوودہ لا تودہ لا توودہ لا توودہ لا یودہ لا یودہ شابش شابش دیکھئے بھی کتاب پر مثال مضاعف السمیح الودہ دوست داشتن دوست رکھنا محبت کرنا ودہ یودہ ودہ فہو وعدن وودہ یودہ ودہ فہو مودودن الامر منہ ودہ ودہ ایدد عیدید لکھا ہے عیدید بروزن اکریم یہ تو بابِ افعال تو نہیں ہے یہ تو بابِ سمیعہ ہے سمیعہ سے امر کیا آتا ہے اسمع تو یہاں ایدد اسمع تو یہ ایدد یہ کتابت کی غلطی ہے ایدد اسمع باب سمیعہ ہے باب سمیعہ سے عمر کیا آتا ہے اسمع تو یہ ایدد ہے ایدد اصل میں کیا تھا ایو دد وہ جو ہے ماقبل کسرہ کی وجہ سے یا سے بدل گیا تو ایدد ہوا وَنَّهْ يُعَنْهُ لَا تَوَدَّ لَا تَوَدِّ لَا تَوْدَتْ اَزْظَرْفُ مِنْهُ مَوَدٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِوَدٌ مِوَدَّتٌ مِیدَادٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَوَدَّانِ وَمِوَدَّانِ وَالجَمْعُ مِنْهُمَا مَوَادُ وَمَوَادِدُ افعل التفضیل منہو آود والمؤنس منہو ودہ و تصنیتہما آودانی و ودیانی والجمع منہوما آودون و آواد و وددن و ودیاتن در متجان اسین بقواعد مضاف عمل متجان اسین میں مضاعف کے قواعد پر عمل ہے و در وو بقواعد معتل اور وو میں معتل کے قواعد پر عمل ہے مگر حین تعارض مگر تعارض کے وقت حین کا کیا مانا وقت مگر حین تعارض مگر تعارض کے وقت چنانکہ در میوددن آلہ جیسے کہ میوددن اسم آلہ کا جو سیغہ ہے کہ قائدہ معتل مقتزی ابدال وو بیابود و قائدہ مضاعف مقتزی نقل حرکت دال اول بوو میوددن اصل میں کیا تھا باب سمیعہ سے ہے بھئی اسم آلہ بنالو باب سمیعہ بولو جی باب سمیعہ سے اسم آلہ کا سیغہ کیا ہے مسمعن یہاں بنالو میوددن اب وہ ضابطہ کیا تقاضی کر رہا ہے مسمعن وو قبل مقصور ہے تو یہ معتل کا ضابطہ تقاضی کر رہا ہے کہ اس وو کو کس سے بدلو یا سے بدلو اور مضاعف کا ضابطہ تقاضی کر رہا ہے کہ پہلے دال کے حرکت وو کو دے دو اور دال کا دال میں ادغام کر دو تو تعارض آگیا معتل اور مضاعف کے ضابطے میں تو مضاعف کے ضابطے کو ترجیح دی گئی اور دال اول کی حرکت وو کو دے کر دال کا دال میں ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا میوددن بن گیا سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں چنان کے در میوددن جیسے کہ میوددن آلہ کے اندر کے قائدہ معتل مقتضی عبدال وو بیابود کہ معتل کا جو ضابطہ ہے مقتضی عبدال وو وہ وو کے بدلنے کا تقاضی کر رہا تھا بیا کس میں یا میں مقتضی عبدال وو وو کے بدلنے کا مقتضی بیا کس میں یا میں بودھ تھا وہ وو کو یا میں بدلنے کا میوددن تھا نا تو معتل کا ضابطہ کیا تقاضی کر رہا ہے واؤ کو کس سے بدلو یا سے تو کہتے ہیں قائدہ معتل مقتزی اب دال واؤ بیابود معتل کا ذابطہ جو ہے واؤ کو یا میں بدلنے کا مقتزی تھا وقائدہ مضاعف مقتزی نقل حرکت دال اول با واؤ اور مضاعف کا ذابطہ جو تھا وہ مقتزی وہ تقاضہ کرنے والا تھا نقل حرکت دال اول کہ دال اول کی حرکت کو نقل کیا جائے با واؤ کس کو واؤ کو تو قائدہ مضاعف رہ ترجیخ دادا اندر مضاعف کے ذابطے کو ترجیح دی گئی آگے دیکھئے بھئے کتاب پر محموز و مضاعف از افتعال محموز اور مضاعف ہے باب افتعال سے الاعتمام اقتداء کرنا کسی کے پیروی کرنا اعتمام میں یاد رکھی یہ جو یا ہے نا یہ حمزہ سے بدل کر آئی ہے اصل میں کیا تھا اعتمام اس کا مادہ بھی وہی امہ ہے حمزہ میم میم تو باب افتعال ہے بھئی اقتداء نمودن اقتداء کرنا جو سرف سغیر سنائیے آپ بھئی ایتم یاعتم اعتمام اعتم یاعتم 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 یا شابش ماضی سنائیے بھائی ایتام مجھول بھائی اوتم 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 شابش شابش اچھا دیکھئے بھائی کتاب پر محمود مجھول بھائی اوتم ایتام 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 نون ساکن چون قبل یکے از حروف یرملون واقش در دو کلمہ دران حرف ادغام یابد در را واللام بغنہ ودر باقی باغنہ بھائی وہی یرملون والا ذابطہ ہے یرملون پڑھ لیں یرملون پڑھ لیں وس وہ حروف ہی کٹھے کر دیئے ہیں کون کون سے حروف ہیں یا را میم لام واو نون یہ ذابطہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ان سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کیا جائے گا را اور لام میں بغیر غنے کے اور باقیوں میں غنے کے ساتھ ادغام کیا جائے گا جیسے مین ربکا مین ربکا تو دیکھو مین کے آخر میں کیا آیا نون ساکن اور نون ساکن کے بعد ہے را اور را کس میں سے ہے یر ملونہ میں سے یا را دیکھو اس میں را آ رہی ہے تو لہٰذا اس نون کو بھی را کر کے را میں ادغام کریں گے اور کیسے پڑھیں گے مین ربکا غنہ نہیں کریں گے را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے باقی حروف میں کیا کریں گے غنہ کریں گے بھئی دیکھئے دوبارہ ترجمہ فائدہ نون ساکن جو قبل یکے از حروف یر ملونہ واقشہ ودہ نون ساکن جب حروف یر ملونہ میں سے کسی ایک سے پہلے واقع ہو جائے در دو کلمہ درہا حرف ادغام یابد در دو کلمہ بھئی دو کلموں میں یہ نون ساکن اور یر ملونہ والا جو حرف ہے یہ کس میں ہونے چاہئے دو کلموں میں یعنی نون ساکن ایک کلمے میں ہو اور یہ یر ملونہ والے یا را میم لام واؤ نون یہ کس میں ہونے دوسرے کلمے میں ہونے اگر ایک کلمے میں ہونے تو پھر ادغام نہیں ہوگا بھئی ذابطہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں نون ساکن جو قبل یکے از حروف یر ملونہ واقشہ ودہ نون ساکن جب حروف یر ملونہ میں سے کسی ایک سے پہلے واقشہ ودہ واقع ہو جائے در دو کلمہ کتنے کلموں میں دو کلموں میں درہ حرف ادغام یابت تو وہ اس حرف کے اندر ادغام پالے گا در را واللام بے غنہ را اور لام میں بغیر غنے کے ادغام ہوگا ودر باقی با غنہ اور باقی جو ہیں ان میں غنہ کے ساتھ ہوگا یر ملونہ یعنی یا میم واؤ اور نون ان میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اور را اور لام میں بغیر غنہ کے جو مر ربی کا جیسے مر ربی کا اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ مر ربی کا تھا اسی طرح مل لدنہ اصل میں کیا تھا؟ من لدنہ دیکھو من نون ساکن آیا اور آگے لدنہ میں لام آیا تو لام کس میں سے؟ یر ملونہ دیکھو یر ملونہ میں بھی لام ہے تو اس نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ من لدنہ من یرغبو اصل میں کیا تھا؟ من یرغبو تو من کے آخر میں نون ساکن آیا اور یرغبو کے شروع میں یا آئی تو یا کس میں سے؟ یر ملونہ دیکھو یر ملونہ میں شروع میں یا بھی ہے تو یا سے پہلے نون ساکن آ گیا تو اس نون کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا تو من یرغبو ہوا رعوف الرحیم اصل میں کیا تھا؟ رعوفن رحیمن رعوفن کے آخر میں نون تنوین ہے بھئی تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا تو رعوفن آخر میں کیا آیا؟ نون ساکن اور آگے ہے رحیمن تو نون ساکن کو را کر کے را میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ رعوف الرحیم صالحا من ذکرن دیکھو صالحا اس کے آخر میں تنوین کی وجہ سے نون ساکن آیا اور آگے من ذکرن میم آیا اور میم کس میں سے ہے؟ یر ملونہ میں سے یر میم بھی ہے بھئی یا را میم بھئی تو اس صالحا کے جو تنوین والا نون ہے اس کو میم کر کے میم میں ادغام کیا تو صالحا من ذکرن طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں یہ دو کلموں میں ہوگا نہ در یک کلمہ نہ کے ایک کلمے میں جو دنیا و سنوانن جیسے دنیا اور سنوانن دنیا دیکھو دنیا میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا اور یا حروف یرمی لونہ میں سے ہے تو حروف یرمی لونہ کی یا آ گئی اور ماقبل میں دنیا کا نون کیا ہے؟ ساکن تو ان کا تو ادغام ہونا چاہیے لیکن یہ ایک کلمے میں ہیں اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا اسی طرح سنوانن بھئی واؤ سے پہلے نون ساکن آیا تو اگر دو کلموں میں ہوتے تو نون کو بھی واؤ کر کے واؤ میں ادغام کرتے لیکن یہ ایک ہی کلمہ ہے اس لئے یہاں پر یہ ادغام نہیں ہوگا سنوانن بھئی سنوان یہ جمع ہے سنوان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خجور کے درخت بعض اوقات ایک ہی جڑ سے دو تین خجور کے درخت نکلے ہوتے ہیں ان کو سنوان کہتے ہیں سنوان جمع ہے تو یہ جو ایک ہی جڑ سے خجور کے درخت نکلے ہیں یہ ہے سنوان اور ان میں سے ہر ایک کو سنوان کہیں گے اور جمع کیا بن گئی سنوان فائدہ ایک اور فائدہ ذکر کر رہے ہیں فائدہ لام تعریف دردال ذال را زا سین شین سات زاد طا زا لام نون ادغام یابد اچھا یہ فائدہ سمجھ لیں پہلے بھئی یہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ والا ذابطہ ہے بھئی اور قاری حضرات ذکر کرتے ہیں اس کو بھئی قاری حضرات یہ جو لام تعریف ہے دیکھو یہ جب لفظ شمس پر داخل ہو شمس پر ذرا علف لام لے آو اور اس کو پڑھو اش شمس اش شمس اصل میں کیا تھا شمس ال شمس علف لام لائے ہو نا ال شمس پھر اس لام کو بھی شین کر کے شین میں ادغام کیا تو اش شمس اور دوسری طرف لفظ ہے قمر قمر چاند کو کہتے ہیں اس پر علف لام لے آو ال قمر یہاں پر ادغام نہیں کہ لام کو قاف کر کے قاف میں کیا کریں ادغام لیکن شمس میں کیا کیا اس لام تعریف کو شین کر کے شین میں ادغام کیا تو یہ جو لام تعریف ہے یہ جو حروف تحجی ہیں علف بات آسا وغیرہ ان پر جب یہ لام تعریف داخل ہوتا ہے تو بعض صورتوں میں اس لام کو بھی اسی حرف کی جن سے بدل کر ادغام کرتے ہیں جیسے شمس میں لام کو شین کر کے شین میں کیا کیا گیا ادغام ادغام یا اسی طرح وَتِّينِ وَتِّينِ وہ کو ذرا الگ کرو اَتِّين اَتِّينَ اصل میں کیا تھا اَلْدِينَ پھر تا پر لام تعریف آیا تو اس لام کو بھی تا کر کے تا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا اَتِّين اَتِّينَ طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ جو لام تعریف ہے یہ بعض حروف پر جب داخل ہوتا ہے تو اس لام تعریف کو بھی اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کر دیتے ہیں اور جن جن حروف میں ایسا ہوتا ہے ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ شمس کی طرح ہے جیسے شمس میں کیا تھا علف لام تو اس کا کیا ہوا تھا ادغام ہوا تھا تو جن حروف میں ادغام ہوگا ان کو کیا کہتے ہیں حروف شمسیہ کیونکہ یہ کس لفظ کی طرح ہے لفظ شمس کی طرح جیسے اس میں علف لام کا ادغام ہوتا ہے جبکہ کچھ حروف میں ادغام نہیں ہوتا ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں جیسے القمر القمر میں دیکھو لام کا قاف میں ادغام نہیں ہوا تو معلوم ہے قاف وہ حرف ہے جس میں لامِ تعریف کا ادغام نہیں ہوتا تو جو بھی حروف اس جیسے ہوں گے جن میں لامِ تعریف کا ادغام نہیں کیا جاتا ان کو کیا کہیں گے حروفِ قمریہ وجہ سمجھ میں آگئے حروفِ شمسیہ کو شمسیہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کی مناسبت ہے کس کے ساتھ لفظِ شمس کے ساتھ اور حروفِ قمریہ کو قمریہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کی مناسبت ہے مشابہت ہے کس کے ساتھ قمر کے ساتھ یعنی قاف کے ساتھ اس کے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے کہتے ہیں فائدہ لام تعریف دردال زال یہ بھئی یہاں کچھ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے یہاں تا اور سا کو بھی ہونا چاہیے تھا علف با تا سا تا اور سا ان دونوں میں بھی کیا ہوتا ہے ادغام ابھی میں نے مثال ذکر کر دی واتینی لام کا تا میں کیا کیا گیا ادغام اسی طرح السامارات دیکھو اس میں بھی لام کو سا کر کے سا میں ادغام کیا گیا تو یہاں تا اور سا کا بھی اضافہ کر لیں محشی نے بھی دیا ہوا ہے محشی نے بھی کیا لکھا ہے ہاشیے میں تا مسانات وسا مسلسہ نیز دریں حکم شاملہ ہاشیہ مل گیا پانچ نمبر ہاشیہ ہے میری کتاب میں کہ تا اور سا بھی اس حکم میں شامل ہیں تو معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے سے یہاں تا اور سا رہ گئے ہیں بھئی اور محشی کے پاس بھی جو نسخہ پہنچا اس میں بھی تا اور سا نہیں تھے تو اس نے ہاشیے میں لکھ دیا بھئی تو کہتے ہیں لام تعریف دردال ذال را ذا سین شین سات یہ جو ہیں لام تعریف ان حروف کے اندر ادغام یا بد ادغام پا لیتا ہے چون والشمسی جیسے والشمسی و ای حروف را حروف شمسیہ گویند اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں و در دیگر حروف مدغم نشود اور باقی حروف کے اندر وہ مدغم نہیں ہوگا چون والقامری جیسے والقامر این حروف را حروف قمریہ گویند ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں وجہ تسمیہ ہمینست وجہ تسمیہ یہی ہے وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ سمائی سمی تسمیہ کا کیا معنی ہے نام رکھنا اور وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ وجہ تسمیہ ہمینست وجہ تسمیہ یہی ہے کہ ہر دو لفظ در قرآن مجید واقع اند کہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں واقع ہیں قرآن مجید میں آئے ہیں شمس کا لفظ بھی اور قمر کا بھی اول با ادغام و ثانی بے ادغام پہلا لفظ یعنی شمس ادغام کے ساتھ آیا ہے اور دوسرا یعنی قمر کا لفظ بغیر ادغام کے آیا ہے پس حروفے کہ درانہا ادغام میشود با لفظ شمس مناسبت دارند پس وہ حروف کے جن کے اندر ادغام ہوتا ہے وہ لفظ شمس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں و دیگر با لفظ قمر اور باقی جو ہیں وہ لفظ قمر کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بھئی اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں مزعف الزربہ الفرار بھاگنا عبارت سب کو مل گئی مزعف الزربہ الفرار بھاگنا فر یا فر فرارن فوفارن الامر منہ فر فر فری فر والنہی عنہ لا تفر لا تفر لا تفر الظرف منہ فر الاخر مزعف السمیع المسو چھونا اپنے جانے ہوئے قواعد کے مطابق مدہ اور فرہ کے انداز پر جن کی گردان تم کر چکے ہو اس باب کے سیغے بھی پڑھ لینے چاہیے آگے دیکھئے مزعف الزربہ الفرار اس باب میں فاعل اور مفعول اور ظرف ہم شکل ہو گئے لیکن اصل میں فاعل مقصور العین ہے اور مفعول و ظرف مفتوح العین از انفعال انصداد و بند ہونا انصدد و الاخرہی از استفعال الاستقرار قرار لینا استقرر استقرر استقرارا فو مستقرر استقرر استقرر استقرارا فو مستقرر الامر منہ استقرر 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 والنہی عنہ لا تستقرر لا تستقرر لا تستقرر الظرف منہ مستقرر از افعال الامداد مدد کرنا امد يمد امدادا فو ممد امد يمد امدادا فو ممد الامر منہ مد مد يمد تجدد کا معنی ہے دوسرے کو نیا کرنا نیا بنانا اور تجدد کا معنی ہے خود نیا ہونا آگے دیکھئے مفاعلہ ایک دوسرے کو دلیل پیش کرنا اس پورے باب میں ادغام دال کے قاعدہ سے ہوا ہے آگے دیکھئے بھائی تفاعل ایک دوسرے کی ضد ہونا تزاد دا یا تزاد دو آخر تک مفاعلہ کی طرح ہے قسم ثانی مرکبات مزعف و محموز معتل محموز فا و مزعف الامامت امام ہونا امم یا امم امامتا فہو آم و امی امم امامتا فہو مأموم الامر منہو منہو امم 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 والنہیو عنہو لا تا امم لا تا امم لا تا امم ام لا تا امم الظرف منہو مأمن الى آخری ہی حمزہ میں محموز کے قواعد اور متجانسین میں مزعف کے قواعد پر عمل کریں گے لیکن بوقت تعارض مزعف کے قاعدہ کو ترجیح ہوگی چنانچہ یا امم میں رأسن کے قاعدہ پر نہیں بلکہ یا مددو کے قاعدہ پر عمل ہوگا اور امم میں آمنہ کے قاعدہ پر یا مددو کے قاعدہ کو ترجیح دی گئی ہے لیکن ادغام کے بعد حمزہ تین متحرکتین کے قاعدہ سے حمزہ دو ام واو سے بدل گیا ہے مثال مزعف السمعہ الود محبت کرنا ود یا ود ود فہو واد وود یا ود ود فہو مودود الامر منہو ود ود ایدد والنہی عنہو لا تود لا تود لا تودد الظرف منہو مود والآلت منہو مود مودت میداد وتثنیتہوما مودان ومودان والجمع منہوما مواد وموادید افعل التفضیل منہو اود والمؤنس منہو ود دا وتثنیتہوما اودان وود دیان والجمع منہوما اودون وعواد وودد وود دیاتن متجانسین میں مزعف کے قواعد پر عمل ہے اور وو میں معتل کے قواعد پر لیکن بوقت تعارض مزعف کے قاعدہ کو ترجیح دی گئی جیسے مود دن آلہ میں کے قاعدہ معتل وو کو یا سے بدلنے کا مختزی تھا اور قاعدہ مزعف دال اول کی حرکت وو کو منتقل کرنے کا مختزی تھا محموز و مزعف از افتعال الائتمام اقتدا کرنا اتم یا اتم 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 امن فہو مؤتم و اتم یا اتم اتم امن فہو مؤتم اگر حروف یا ارملون میں سے کسی کے قبل علاہدہ کلمہ میں واقع ہو تو اس حرف میں اس کا ادغام ہو جاتا ہے را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی میں غنہ کے ساتھ جیسے مِن رَبِّكَ مِن لَدُنَّا مَنْ يَرْغَبُ رَعُوفُ الرَّحِيمِ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ ایک کلمہ میں ہو تو ادغام نہیں ہوتا جیسے دنیا اور سنوان فائدہ لام تعریف حروف شمسیہ یعنی دال ذال رازہ سین شین سات طازہ لامنون میں مدغم ہو جاتا ہے جیسے وَشْ شَمْسِ اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں اور باقی حروف میں مدغم نہیں ہوتا جیسے وَلْقَ مَرِ ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں وجہ تسمیہ یہی ہے وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں ہیں اول ادغام کے ساتھ اور ثانی بغیر ادغام کے بس جن حروف میں ادغام ہوتا ہے وہ لفظ شمس سے مناسبت رکھتے ہیں اور جن میں نہیں ہوتا وہ لفظ قمر سے وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ تو وجہ تسمیہ کا مانا ہے نام رکھنے کی وجہ سمائیو سمی تسمیہ کا کیا مانا ہے نام رکھنا اور وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ تو وہ انہوں نے ذکر کر دی بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الكلام